برطانوی سپریم کورٹ نے وزیراعظم بوریس جانسن کی جانب سے پارلیمنٹ کی موطلی کے اقدام کو غیر قانونی قرار دیتے ہوئے کہا کہ پارلیمنٹ کو اس کے فرائض سے رکنا غیر قانونی تھا رکنے پارلیمنٹ افضل خان نے سپریم کورٹ کے اس فیصلے پر رد عمل دیتے ہوئے کہا کہ برطانوی تاریخ میں پہلی بار سپریم کورٹ نے اس طرح کا فیصلہ دیا ہے اپوزیشن نے وزیراعظم سے استیفے کا مطالبہ کیا ہے جی آج یہاں سپریم کورٹ نے یہ نینویسلی ڈیسیشن جو دیا ہے یہ اسٹاریکل ڈیسیشن ہے برطانیہ کی تاریخ میں کبھی بھی ایسا نہیں ہوا کہ کورٹ نے بیسیکلی گورنمنٹ کو کہایا کہ جو آپ نے کام کیا ہے یہ انلوفل ہے اور اس کی بنیادی جو وجہ ہے وہ یہی ہے کہ جو رول ہے پارلیمنٹ کا وہ یہ ہے کہ وہ اکاؤنٹبل کر کرے گورنمنٹ کو اور گورنمنٹ نے اس چیز کو بند کیا ہے تو اسی لیے یہ نینویس ڈیسیشن آیا ہے تو اب چمارو پارلیمنٹ واپس آ رہی ہے اور اس پہ فیصلہ ہوگا کہ آگے کیا ہونا ہے پرائیمنیسٹر جو اس وقت نیو یوک میں ان کو واپس آنا پڑے گا اور جواب دیکھ کرنے پڑے گی پارلیمنٹ کے اندر پریشر اب ان پہ ہم جو اپوزیشن لیڈرشیپ ہے وہ کہہ رہے ہیں کہ اب ان کو ریزائن ہونا چاہیے اور لگتا اب یہی ہے کہ الٹمیٹلی یہ اب الیکشن کی طرف چیز جائے گی so most likely نومبر میں برطانی کے اندر الیکشن ہوگا